موسیقی 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 اب کاشی بھی جائے گا وہاں پہ لائبریری دیکھنے کے لیے خدا کا خوف کھاؤ مڑا یہ کیا بات کرتے ہیں او مرو کاکا مرو تم بڑا تمانا اردو بزار کے چوے جیسا موئے بڑا بات کیا یہ سیم ٹو یو اب حضرت دھپ سڑی سے آئے ہوئے نواز شریف صاحب کو ہم تنزوں مزہ میں خوش آمدید کہتے ہیں لیکن اس وقت ہوا ہے کہ ہم اپنے سوپر ڈوپر مہمانوں سے آپ کا تعریف کرویں ہمارے جو پہلے مہمان ہیں یہ جو لفظ سوپر ڈوپر ہے نا یہ ان کے لئے چھوٹا ہے مجھے لگتا ہے ڈبل سوپر اور ڈبل ڈوپر قسم کی آپ کی پسائلٹی ہے مزہ نگاری میں آپ کا کوئی سانی نہیں ہے کولم، ٹرامے، سفرنامے سب کچھ لکھ چکے ہیں یعنی کہ عدب کا آپ ایک کمپلیٹ پیکچ ہے آپ بہت سے عدیبوں کے استاد بھی ہیں آپ کی بہت سی تعلیوں میں دیوان ان اولی اتاو الحق کا سوی ہیلو یہ کیوں کر رہے ہو تسی شو کرو پائی جی ادھر نکل جاندہ بیٹھے بیٹھے تسی کو یہ ہمارا استاد آیا تو ہم ٹان 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 بھی نہ کرے آپ کے استاد ہیں ان کو دیکھ دیکھ گئی تو ہم نے لکھنا شروع کیا یہ ہمارا رخانی استاد ہے پہلے اپنا تعریف کروائیں آپ اصل میں ہیں کون ہم لکاری ہے ہم نے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ لکھا ہے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ کیا لکھا ہے آپ نے ویلکم ٹو مردان ہم جی تلوکہ نے پڑھ کے کیا ہے کسے مردان دے بچے دا کام نہیں ہے ہماری جو دوسری سوپر دوپر میمان ہیں آپ کا تعلق جو ہے سیاست سے پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب اسمبلی میں آپ رکن اسمبلی ہیں آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ ان چند سکسیات میں شامل ہیں جنہوں نے واقعی آپ کے ہی پی ٹی آئی کے لیے بہت سی میند کی ہے آپ کی بہت سی تالیوں میں سادیا سوہیل یہ کیوں بھائی یہ ہمارا گیسٹ ایسا ہے نا یہ اس لیے میوزک بھی ویسا ہوگا گیسٹ ایسا ہے سادیا کے ساتھ یہ ڈینڈر ہے نا کیا تعلق ہے بیٹے آج شکر شکر کرو اور خیر مناؤ اپنی تین کشمیری کٹھے یہ آج آج پیرا ریسہ پکے ہی پکے سر جی کہتے ہیں کہ کلم اور گھوڑا جو ہے کبھی بوڑا نہیں ہوتا اور آپ کو دیکھ کے واقعی لگتا ہے کہ نہ گھوڑا کبھی بوڑا ہوا ہے اور نہ کلم کیا کہیں گے اس بارے میں گھوڑے کی تو گرانٹی ہم دیتے نہیں لیکن ان کا کلم بوڑا نہیں ہوتا ویسے اگر آپ نے مجھے بوڑا کہا ہوتا تو میں نے یہ شو چھوڑ کے چلی جانا ہے اگر آپ کا ذہن ترو تازہ ہے نا اور اگر آپ پوزیٹیو سوچ کے مالک ہیں تو میرا خیال ہے واقعی نہ انسان بوڑا ہوتا ہے اور نہ کلم بوڑا ہوتا ہے slitصیب دیکھا یہ گیا کہ بہت سے لوگ دانشوری میں بہت کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ کامیاب ہوتے ہیں کچھ بہت کامیاب ہوتے ہیں لیکن آپ ماشاءاللہ ان لوگوں میں ہیں کہ آپ نے جو کچھ بھی کیا ہے ہر فیل میں آپ نے کمال کیا ہے کونسی تفسیہ ہے کونسی آپ کے باست ایسی ڈیسی کیلیٹی ہے کہ آپ نے جو لکھا کمال لکھا یہ میں اللہ کی رحمتی ہی کروں گا لیکن اصلا بات وہی ہے کہ میرے انہ انسانوں سے محبت بہت زیادہ ہے چنانچہ آپ نے میرے ڈراموں میں دیکھاؤ گا کہ کردار میرے بڑے پاپندر ہوتے ہیں تو آپ نے ان کا کردار کیوں نے ٹھیک کی ہے یہ کون صاحب ہیں اے کسے سستے لاکہ دیں میاں نوازشریف صاحب نے یہ میرے خیال میں یہ ممپلی کا وہ آخری درنہ ہے جو بندہ نہیں کھاتا میں کبھی یعنی گوال برنی میں نہیں رہا کبھی نسبت روڈ میں نہیں رہا لیکن میرا جو ڈراما تھا خواجہ انڈسان یہ فل وہاں کی نقشہ کشیر I think the evergreen drama واجہ انڈسانس کے لئے بہت سو تعلیہ ہونے تھے واہ 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 بھائی کاشف صاحب اتاولہ کاشمی شاگیا ایک پٹیا عدید ہے بھائی آپ نے تو ان کا وہ مزا دیکھا ہے جو انہوں نے لکھا ہے آپ اس مزا سے واقف نہیں ہے جو یہ دوستوں کی محفل میں کرتے ہیں میاں صاحب وہ مزا ساڑے تک کمیں پہنچے گا بھائی میں تو پارٹی سے کہوں گا ان کی بھی ویڈیوز لیک کی جائیں بھائی ارے نہیں یار ان کی ویڈیوز لیک نہیں ہونے چاہیے اچھی بات نہیں ہے اونے دو یار ہم بھی کوئی اچھی مووی دیکھے گا بھائی اچھی مووی دیکھو لیکن زیادہ اچھی مووی مت دیکھو کیوں یار کیا اعتراض ہے اگر ہم ایکشن پیلم دیکھ لیتے ہیں اچھا اس میں کیا اعتراض ہے اگر میں سادیا صاحبہ سے سوال کر لوں سوال کرنا چاہیے آٹے دھرنے کا نہ کرنا پلیز سادی جی یہ بتائیے کہ آپ کا تعلق جو ہے اس علاقے سے ہے جہاں پر سنائے آج کل گیس نہیں آرہی کیا یہ بات واقعی صحیح؟ میرا تعلق لاہور سے ہے اور لاہور میں گیس آج کیا پہلے بھی کنی آتی تھی میں اپوزیشن میں بھی پانچ سال رہی ہوں تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اچانک سی کچھ چیزیں ہو رہی ہیں جو پہلے دودھ کی نہرے بہری تھی اب وہ ایک دم سے کچھ عجیب و غریب حالات ہیں آپ حکومت میں ہیں آپ کا کام اس کو ٹھیک کرنا ہے اس کو بتانا نہیں ہے میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں پچھلے دن ہوں ہمارے وزیراعظم صاحب نے ایک بیان میں کہا تھا کہ پشاور میں ہی اپتنی کہا جہاں کنگ کھوتے ہیں وہاں سے گیس نکلنی شروع پانی نکلنے کی بجائے اتنی گیس ہے کہ علاقے کے لوگ پریشان ہوئے وہ کہا گئی جو قدرتی وسائل اور قدرتی ذرائع ہیں وہ موجود ہیں آپ کے بلوچستان میں بڑے ذرائع موجود ہیں لیکن آپ جن آقاؤں کے آگے ہم چھکتے رہے ہیں اور ان کی فیورز دیتے رہے ہیں آج وہ آپ کو ان علاقوں میں لیکن ان آقاؤں کے سامنے چھکیں نہ اس لیے قوم نے آپ کا ووٹ دیا ہے ہاں بہتکل آج اگر اسٹین لیا ہے اور اپسلوٹلی نوٹ کی جرد جو ہے وہ اسی پرائم مینسٹر نہیں کیا ہے ایکشن سر پہ ہے یہ بتائیے کہ پنجاب میں جو آپ کی پرفارمنس رہی ہے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا نتائج تیکھنے کو ملیں گے بزدار صاحب کے ہوتے ہوئے دیکھئے بزدار صاحب کے حوالے سے میرا خیال میں میڈیا میں ابحام زیادہ پھیلائے گئے ہیں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر شخص کیمرہ پرسن ہوتا ہے مائک گرانے کا اور مکے مارنے کا ماہر ہوتا ہے بعض لوگ اپنے کام کو خاموشی اور خوش اسلوبی سے کرتے ہیں پورلہور سمیت پورسنٹر پنجاب ہی فوکس نہیں رہا جنوبی پنجاب ہی فوکس رہا سر جو ہے دور اندیش آدمی ہے میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں یہ بہت ہی قابل احترام سر یہ بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ نیکس الیکشن میں نون لیگ کی پرفارمنس جو ہے نتائج کے حوالے سے کیسی رہی گی الیکٹرک مشین کے ذریعے یا بات یہ ہے جی کہ اب ایک بات ساری دنیا جانتی ہے آپ کو پتا ہے کہ کس طرح کامیابی ہوتی ہے کس طرح کامیابی نہیں ہوتی تو اگر تو کوئی مہربان مشفقات کندے پر رہا کسی بزرگ کا کسی اولیاء کا کسی پہنچے ہوئے بندے کا تو پھر انشاءاللہ جیت ہی جیت سر کوئی پہنچاوا بندہ آپ کی دس رس سے دور ہے جی میری دس رس سے دور ہے وہ کون ہے سر سارے ہی ہیں جدنے بھی پہنچے ہوئے جدنے بھی پہنچے ہوئے لوگ ہیں وہ میری دس رس سے دور ہے نیبداسمی صاحب اس گلت ہوتے ہیں ثابت ہو رہے ہیں کسی بھی حکومت بنے گی کسی پیردہ پچھے آتھی ہوئے گا جی جی بلکل تجیریاں تین حکومت ہیں پہلے میاں صاحب دیئے ہیں پہلے میاں صاحب دیئے دیکھو اگر اے گل کر دیو نا تسی انیس سو نوے کے بعد میاں نواز شیف بلکل اور میاں نواز شیف تھا اور میری ہمدردیاں ان کے ساتھ انیس سو نوے کے بعد سے ہوئی ہیں اس سے پہلے نہیں ہوئی اس سے پہلے میں میں دسویں جماعت میں پڑھتا تھا یا آٹھویں میں پڑھتا تھا میرے خیال میں تو نواز شیف بلکل وہ سو کی لیڈر تھے نہیں یہ نہیں سرک تھے اس وقت ایوب خان صاحب آئے میں نے ڈنڈے کھائے اور ابھی تک میری کمر پہ اس کے اثرات جو ہیں وہ موجود ہیں کیوں آپ کی ذاتی رنجشتی ان کے ساتھ ذاتی رنجشتی جلوس میں جاتے تھے ڈنڈے کھاتے تھے اور مادر ملت کے خلاف جب وہ وہ کھڑے ہوئے ہیں تو میں مادر ملت کا ایک سپاہی تھا کیا بات اور مادر ملت کے خلاف انہوں نے کوئی بہودہ زبان استعمال کی وہ وزیر تھے تو میں نے وہاں کھڑے ہو کے میں نے کہا بکواس بند کرو میں ینگ تھا بالکل پورے بڑے منجمے میں بڑے منجمے میں وہاں مادر ملت میں ایک ہوتا تھا آشک لنگڑا بدماش تو وہ تھک 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 کرتا ہوا میرے پاس آیا پہلا تو اس نے گندی گالی دی میرے کان میں پھر کہتا ہے چپ کر کے نکل جاؤ میں چپ کر کے نکل گیا کاشف صاحب مجھے اب جو دور ہے اس پہ رونا آتا ہے پوچھے کیوں کیوں ہمارا کیا دور تھا بھائی میٹرو بس ہم نے بنائی اور انگ ٹرین ہم نے بنائی ہم تو گھر گھر تک موٹر وے بنا رہے تھے بھائی گھر گھر تک اے نا نے تے اپنے دور چھے پول لینے بڑا ہے نے کئی واری بندہ باتھروم بیٹھا کھڑکا کے کہنے نکلو بھی نکلو پولو بنن لگا لگا چلے خواہزی مزارد اس پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک حاصل ہوتے ہیں بریک کے بعد قیمت جائیے گا آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تنزو مزار مزارے یہ تو ناظرین ہے کہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سر اے دسو کہ آپ کی لائف میں سائیکل کے ساتھ آپ کا کبھی رومانس رہا کیا آپ سائیکل کے ساتھ آپ کی یادیں ہو کیا ایمان سے آپ نے میرے مطلب کا سوال پوچھا ہے جی نوازش کیونکہ بچپن میں میرے پاس دو ازرائے ہوتے تھے چلنے کے یا سائیکل یا پیدل تو سائیکل جب ملتا تھا مجھے تو میں پورے شہر کا چکر بہانے بہانے سے میں کہتا کوئی کام دس ہو ہاریک سے کوئی کام دس ہو کاسمی صاحب تے کہی واری نا ستے پہ بزرگانو اٹھو میں دسو کی تے جانا ہے تھے سائیکل آج میں لبی جکرالوں کام میں رکھو شادی جی بتائیے کہ آپ کو یاد ہے کہ پہلی بار آپ سائیکل سے کب گری تھی یا آپ نے سائیکل جب چلائی ہو تو اس کی ساتھ جا دے آپ کی ہو اے کیا شب میں نے سائیکل صرف کاف لی کے نشان کے طور پر دے گی میرا ساتھ علمیا یہ ہوا میرے بچپن میں کچھ اس طرح کی میڈیکل کامپلیکیشن اور سجریز کی اسٹری رہی کہ مجھے بچپن سے سائیکل چلانا منا کر دی مجھے تو تین ویل والی بھی سائیکل چلانے کا موقع نہیں ملا لیکن مجھے بڑے خواہش تھی میں آج تک سائیکل چلانا نہیں سیکھ سکی ایک باپ بات کروں کہ کینسر کا سب سے کم ریشو جو ہے وہ اس وقت ہالنڈ میں ہیں اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہالنڈ کی میڈیسن بہت اچھی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پینسٹ فیصد جو ہالنڈ کی آبادی ہے وہ سائیکل چلاتا ہے ویسے نا میں سائیکل چلاتا رہا لیکن مجھے کینسر ہو گیا تھا اور اس حوالے سے آپ کو ایک مزے کی بات بھی بتاؤں ایک عیادت کے لیے آیا ایک بندہ تو اس نے مجھے ہستے کھیلتے دیکھا تو کہنے لگا قاسمین صاحب میں تو بڑا پریشان تھا لیکن آپ کو دیکھا اس طرح ہستے کھیلتے تو میرا تو دل خوش ہو گیا ہے آپ جیسا ایک اور دوست میں نے دیکھا تھا صرف وہ بھی اسی طرح آپ کی طرح ہستے کھیل رہا تھا لیکن اگلے دن فوت ہو گیا تھا میں نے کہا لانتی تو عادت کرنے آئے ہیں کہ تازیت کرنے آئے ہیں بھئی اچھا قاسمی صاحب نے جڑیو گل کی تھی نا کہ بار دے ملکائی سائیکلیں لگیں ہیں ساڑھے ملک جو پرابلم ہیں نا ایتھے لگ نہیں سکتی ہیں باس میرے بھائی نے درخت دے نال اگلے پہیے انہوں تارا لا کے کار چلے گئے بھائچو باپس آئے صرف اگلا پہیازی باقی سائیکل لے گا ہاں جی آپ لوگ کیا سائیکل چلاتے ہیں بھائی سائیکل تو میاں محمد نواز شریف چلاتے ہیں سائیکل تو شباز شریف چلاتے ہیں ہم بھائی دونوں بھائی ایک ٹائر پہ سائیکل چلاتے ہیں ایک ٹائر پہ اور نہ صرف سائیکل ہم تو رکھو بھی ٹائر پہ چلاتے ہیں بھائی دو مونبلی سائیکل چلاتے ہیں ایک ادھر سے وہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں بھائی کٹھا سائیکل چلاتے ہیں میں بھی سوچ رہا تھا ہنا ہے یہ کیسے کٹھا چلاتے ہیں ایک پہیہ ادھر کھو ایک ادھر کھو ایک بھائی کا م système اس طرف دوجہ کا اس طرف اب Putting比 سائیکل ادھر نہیں جاتے ہی اب ت ambifer سائیکل ادا ہے اچہ بس کرتے ہیں میں نے کہا میاں صاحب اپنی جوانی چیک واری سیکل تے ون ویلنگ کر رہے سا نیر او نیر اچھا اب وارڈن نے روک لیا انہیں کہہ در اوز دور دے وارڈن نے انہیں کہہ تسی ون ویلنگ کر رہے ہو کہہ دے نہیں ایدا پہیا ہی ایک کے مرے بھائی میری سیکل میری مرزی واہ 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 میں جس طرح کہا کاسمی صاحب نے کہ جس طرح بیماری میں وہ بڑا اس کو ہس کے لیتے ہیں میری زندگی میں بھی کچھ اس طرح کے واقعات اور حالات تھے کہ میں دو بار میڈیکلی ڈیتھ ٹکلیر ہوئی ہوں اور جنازے کی چارپائی سے میرے والد صاحب مجھو اٹھا کے بھاگے تھے کیونکہ دو بڑے نامی گرامی حسکتہ ہیں اللہ حیر کرے جنازے دیاں گل نہ ہو رہی ہیں میں نوہ پڑی پایا گئی کہ وہی بات ہے کہ جب آپ اللہ کی رضا پر راضی ہو جائیں جو اللہ نے لکھتیا جو آیا اس کو خوشی ایکسپٹ کر لیں تو آپ اس چیز کو مات بھی دے دیتے ہیں تو اس لیے میں کاثرین صاحب کی بات کو سکتے ہیں میں آپ کو تھوڑا اس کا اگلا حصہ بھی بتا دوں میرا کینسر تھا کڈنی کے پاس لیکن ڈاکٹروں نے وہ کڈنی نکالنے کا فیصلہ کر لی اب میری یہ کڈنی ہے میں نے کہا جی یہ کڈنی آپ کو نکال رہے ہیں کہ نے کہا جی یہ بوری صحبت میں رہی ہے سنا ہے کہ بلکہ بتایا ہمیں یہ گیا ہے کہ آپ کا گھرانا جو ہے مذہبی گھرانا جی بالکل اور آپ نے ایک مزہ نگاری کا فیلڈ چوز کیا فہت کنٹراسٹ سی بات ہے تو گھر والوں نے مخالفت کی سپورٹ کیا والد صاحب کا کیا ریاکشن تھا جب ان کو پتا لگا کہ میرا بیٹا اس ڈگر پہ جا رہا ہے اببا جی جو تھے نا میرے مذہبی گھرانے کے ساتھ لیکن وہ ایک پندرہ روزہ رسالہ عمرہ سر سے نکالا کرتے تھے زیاہ الاسلام اس میں فقاہی کولم وہ خود لکھتے تھے چنانچہ یہ لیکن مذہبی بات آپ کو بتاؤں میں کہ اببا جی نے کبھی مجھے شعباش نہیں دی لکھنے پہ کہ کشمیری اببے اس طرح کی ہو لیکن چلاکی دیکھو نا ذرا کہ کبھی مجھے داد نہیں دی کچھ نہیں جب میں دس بارہ دن نہ لکھتا تو مجھے بلاتے بھئی تیری اج کل خورفات نہیں چھپ دی پھئی میں سمجھ آتا ہے کہ یہ داد ہے سادیا جی یہ بتائیے کہ سیاست میں کیسے آنا ہوا آپ کا میرے فور فادرز کشمیر سے مایگریٹ ہو کے آئے تھے جس طرح کی قربانیاں جو بچپن سے ہم نے سنا کہ پاکستان کی کیا اہمیت ہے اور پاکستان کتنا خوبصورت اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے تو میرے اپنے پاکستان سے جو وہ عشق تھا وہ مجھے خان صاحب کی زبان میں بھی نظر آیا ان کی آنکھوں میں بھی اور ان کے دل میں بھی بس اسی سوچے سمجھے بس سوچا کہ ان کے ساتھ کام کرنا اور اس تمام چیزوں میں سوائے محنت اور ایک ملک کے لیے محبت یہی ایک پیشن نظر تھا ہم نے خان صاحب کی زبانی یہی سنا ہے لیکن جی میں ایک کہتا کامی عشق جو ہے نا بڑی بوری چیز ہے جی سر عشق اور ماشوک دونوں کے لیے بیٹھتا ہے سمجھتے گئے ہو گئے اگر عشق حقیقی ہو تو ترہ بھی دیتا ہے لیکن سر سنا ہے آپ کو نواز شریف سے عشق ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں جی بھائی کاشف صاحب جی سر مجھے آپ سے کچھ ادھا چاہیے کیا دو کلو پلیٹلیٹس دو پاؤ ریڈ بلڈ سیلز اور تین پاؤ وائٹ بلڈ سیلز آپ کے جوان ہیں ابھی تک خان صاحب کے زبانی ہم نے سنا ہے کہ نظریاتی ورکرز جو ہیں وہ کسی بھی پارٹی کا اساسہ ہوتے لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو نظریاتی ورکرز ہیں اب وہ کئی نظر نہیں آتے جو آپ کے ٹورل سسٹم ہے نا جس میں آپ کو الیکٹیبلز 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 کا جو رونا ہے کیونکہ ہم برادری پر ووٹ دیتے ہیں جس میں ہمارے بہت جو حقیقی ورکر سے نظریاتی جو نظریہ کو فالو کرتے ہیں وہ نکلکٹ ہوئے کوئی اکار میرے سامنے بھی بیٹھا ہے تو ایسا ہوا ہے اس میں میں بہت کل انکار نہیں کروں گی میں سچائی پہ بلیو کرتے ہوں یہ جو فسلی بٹے رہے اور جو جس کی حکومت دیکھتے ہیں اس کو ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں یہ ہمارا کلچر آپ اپنی پارٹی میں کچھ دو تین فسلی بٹے رہوں کے نام لیں گی دیکھئے میں تو پارٹی میں واپس جانا ہوں تم کیا چاہتے ہیں سب کو پتے ہیں کچھ اچھے بھی لوگ ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتا نئے آنے والوں میں سے کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں کاشف صاحب نظریہاتی سرحدوں اور نظریہاتی ورکروں کو جو ہم نے مقام دیا ہے وہ کسی جائے نہیں دیا اور نظریہاتی ورکروں کو جو اساسا بنانے کیریت ہم نے چلائی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کسی نے نہیں چلائی بھائی آپ نے تو اپنے ہی ساسے بنائے ہیں ورکر تو بچہرے خوار ہو رہے ہیں نہیں بھرکر کو نوازہ بھی بہت ہے صرف ایک عام انسان یہ سمجھتا ہے کہ نواز شریف کے ساتھ اور آپ کے بہت گہرے تعلقات ہیں روزانہ آپ کی گفتگو ہوتی ہوگی روزانہ آپ ان کو مشورے دیتے ہوں گے آج بھی لندن میں آپ کی اور ان کی ہوت لائن ہوگی کیا ایسا یہ سچ ہے یا لوگوں کی غرص ہے اور میں ایک ایڈ کر دوں آپ کی بات میں یہ چیز بھی ہے کہ مریم نواز ان سے مشورہ لے کے چلتی ہے آج مشہور یہی رہنے تھے یہ بات مشہور ہونے کی وجہ میں نواز شریف سے اور نواز شریف مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں مثلا میں جب وہ جدے میں تھے میں ان کو جدے ملنے کے لئے گیا ایک ہفتہ ان کے گھر میں رہا تو شاہواز شریف صبح سے وہ چاہے گا کپ لے کے میرے کمرے میں آجاتے تھے اب دیکھیں وہ میری بات سننی رہے دیکھنی رہا کوئی وہ اس بات پر پریشان تھے کہ وقت ضائع ہو رہا ہے میں پنجاب کو جہاں لے وہ کڑتے رہتے تھے اس بات پر یہی حال نواز شریف کا تھا اچھا اب یہ باتیں کیوں مشہور ہوئی ہیں اس لیے ایک اخبار میں خبر چپی کہ اپنا نواز شریف وزیراعظم تھے خود کار چلاتے ہوئے اتا اللہ کاظمی کے دفتر پہنچے ہیں آئے تھے واقعی آئے تھے لیکن گپہ ہی ماری ہے سنسی یقین کرو کوئی ایک بھی سیاسی بات نہیں یا ایک دفعہ مجھے ٹھون آیا میں اس وقت علمرا آرٹس کانسل کا چیئر بین تھا کاظمی صاحب کتے ہو میں لنگ رہے آجا ہوں میں کہا جی بسم اللہ آجاؤ اب یقین کریں کہ دو ایک دفعہ ان کے ہاں کھانے پہ میں گیا ہوں دوسرے لوگ بھی پرائم نیسٹر کھڑے ہوکے خود سرف کر رہا ہوتا ہے جی یہ بتائیے کہ آج کے کون سے ڈراما دیکھ رہی ہے میں پریزات پڑے شاک سے دیکھ جی بڑ ڈراما پریزات کس کا لکھا ہوا ہے سر لکھا کس کا ہوا یہ نہیں ہوگی وہ دکھاتے بھی نہیں نام یہ بھی آپ دیکھیں یہ بھی دیکھیں رائٹر کا نام نہیں دکھاتے اچھا آپ کو میں یہ بتاؤں کہ اس کا جو ڈریکٹر ہے وہ بھی کشمیری ہے علیاز کشمیری ہاں؟ پھر تھے کوئی بڑا آدمی ہے یہ بتائیے کہ آج کا ڈراما کہاں کھڑا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ سچی بات ہی ہے میں اب کیا کہوں میں دیکھتا ہی نہیں ڈراما چنگا ہے نہیں ویخدے کاسمی صاحب سالی دا پڑھوئی نالشک چلنڈے آج یہ بلکل صحیح صاحب واجد صاحب نے بلکل ٹیک بات کی ہے سالی دا پڑھوئی دے نال چلنڈے آج او دا او دے نال چلنڈے کاسمی صاحب توارڈا کی دے نال چلنڈے ٹڑڈے نال سواتھی بات رات اس پہ لیتے ایک چھوٹا سب دیکھ ملتے ہیں بلک کے بعد کئی مات جائیے گا آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹنڈو مغرہ شیطو ناظرین ایک دبا پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اب وقت ہوا ہے ہمارے سب سے پاپولر سیگمنٹ کا جس کا نام ہے دماغ کی بتی جلاو خواتینوں حضرات دماغ دی بتی جلاو جے تاڑے دماغ دی بتی جل رہی ہے تے تُسی کدھی بھی اپنا پورا ہم ساہے دے بھوئے گے نا رہے کیا بات کتنی اچھی بات کی ہے آپ نے واقعی یہ دماغ کی بتی بند ہوتی ہے تب ہم اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں جس کی نشاندہی جو ہے نا واجد صاحب نے اس وقت کی ہے سر جی دماغ کی بتی جلاو کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آپ سے چھوٹے چھوٹے سوال کرنے اور آپ نے اس کے چھوٹے چھوٹے جوابات دینے چار چار آپسنس آپ کو دیں گی مجھے اگر پتا ہوتا میں نے آنا ہی نہیں تھا یہ بڑا مشکل مرل ہوتا ہے یہ سوال نمبر ون دوبارہ سفیر بننے کی آپ کو اگر آفر کی جائے تو ان میں سے کس ملک کیا سفیر بننا آپ پسند کریں گے چار آپشن ہیں آپشن نمبر ون امریکہ برطانیہ ٹرکی یا پھر ایتھوپیا ٹرکی 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 is your favourite بول دے مزے بابا نجمی صاحب کا جو مجسمہ ہے وہ جلندر میں اور ارنجیس سنگھ کا لاہور میں اگر آپ کا مجسمہ کہیں رکھنا ہو تو آپ کیا سیلیکٹ کریں گے کہ کون سے علاقے میں آپ کا مجسمہ لگایا جائے چار آپشن ہیں مادام تساؤ میزیم میں کائرہ میزیم میں چاندری چاک میں یا پھر ڈی چاک میں پہلے تو ان دونوں کے مجسمیں چینج کریں کام نے چینج اب لیں نام لیں دوبارہ مادام تساؤ میزیم مادام تساؤ لو سر لنڈن کی ڈریکٹ فلائٹ ہے راستہ میں کئی نہیں رکنا اینجلینا جولی آپ کے ساتھ پیٹھی ہے اچھا جی آپ ان چاروں میں سے کونسا جملہ اس کو کہیں گے آپشن نمبر ون فونٹوں پہ غزر آپشن نمبر ٹو آنکھوں پہ افسانہ آپشن نمبر ٹھری فنی خدمات کی تعریف یا پھر قبول ہے قبول ہے میں پہلے کہہ کے پشتا رہے ہیں اچھا سر آپ ایک ورس ٹائل قسم کے رائٹر ہیں ذاتی طور پہ آپ کیا لکھنا پسند کرتے ہیں کولم ٹراما سفر نامہ یا پھر لینڈین کا حساب مزا اس میں یہ کوئی بھی ساری آجاتی ہیں بری نائس سر اب میں پسیلٹیز کے نام دوں گا آپ نے کوزے میں دریا بند کرنا ہے اور ان کو خطابات دینے پہلی پسیلٹی احمد فراس احمد فراس میرے خیال میں is my favourite he is the beautiful boy ان کو بھی تو پنجاب کا شیر اور پاکستان کا پتہ نہیں کیا کہا کہتے ہیں ان کو ان کو جی میں نوں نہیں میں نوں تو کہتی کسے نے پنجاب تا لومبر نہیں جکیا اینان توسی جو مرضی کو احساس 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 شبلی فراس شبلی فراس تو میرا بتیجہ ہے جی بلاول بھٹو ذرداری بلاول بھٹو کے بارے میں ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا امجد اسلام امجد he is my friend امران خان امران خان کے بارے میں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ وزیراعظم بننے سے پہلے انہوں نے جو جو کہا تھا میں اس سے لفظ بلفظ متفق ہوں سادیا جی آپ کی باری ہے دماغ کی بطی جلانے کی آپ بتائیے کہ ان میں سے فیشن سنس کس کی بہتر ہے آپشن نمبر اون مائزہ حمید گجر نمبر چون شیری رحمان فردوس آشک آوان یا پھر شیری مساری پیپلز پارٹی والی کون سے ہیں شیری رحمان اوکے ٹھیک ہے فردوس باجی نا کیوں نہیں کہا تُسے باجی فردوس جننا میک اپ کر دیں نا بیوٹی پالر تک بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں نہیں پالر آلی کودی نا کنا ٹیم اور لگے گا پتر وہ کہہ رہی نہیں باجی بہت ٹائی کے لئے میک اپ ہو رہے گیا اچھا آپ بتائیے کہ ان میں سے کس سیاست دان کو آپ کی نظر میں اکٹر ہونا چاہے اوپشن نمبر اون پواد چودری نمبر چون رانا سنا اللہ اوپشن نمبر ثری علی امین گنڈپور اوپشن نمبر فور مورتزا حسن اس میں رانوں سنا اللہ گنڈاسے کے ساتھ اوپشن نمبر فور مری جانس وہ ذکرہ لیا یا دیا میں نے کی کیا ہے ویلن کا رول اچھا کرلیں گے اچھا آپ کبھی ناراض ہوں تو آپ کی ہزبن آپ کو کیسے منا جائیں چار اپشن دیں گے ایک آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے ڈنر کرواتے ہیں ڈنر کرواتے ہیں تاریف کرتے ہیں یا پھر برتند ہوتے ہیں ڈنر تو بکل نہیں کراتے ہیں نہیں وہ شاپنگ کے شکین ہے انہوں نے پہلے دن کہہ دیا تھا کہ میں رہا ہوں میرا بڑا بڑی ہے جب نراض ہو تو خود ہی مان جانا میں نے بنایا نہیں اجل جی فیملی کے ساتھ چھٹیاں گزارنے کے لیے چار اپسن دے رہا ہوں آپ بتائیں کہ آپ کہاں جائیں گی اپسن نمبر ون مالدی اپسن نمبر ٹو سر کا فیوریٹ ٹرکی اپسن نمبر ٹری نتیا گلی یا پھر اپسن نمبر فور میکے میکے تو بلکل ساتھ یہ ہے میں ٹرکی ٹرکی is my favorite اسی بلکہ کہ وہ میں میکے جاوانگی وہ تو پہنے پر ہمانو لے آئے کے پھر ٹرکی جاوانگی چلے ہم تو میکے نہیں جائیں گے لیکن ہم آپ کو لے کے جائیں گے ایک خوبصورت سے سانگ کی طرف جو کہ سنائیں گی ہمیں ہماری ہر دل عزیز سائرہ تاہر بہت سے تعلیو بڑھ خواتینوں حضرات ہر پولیٹیشن اقتدار کیلئے یہی کہتا ہے کہن دینے نینہ تیرے کل رہنا اس پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا پریک ملتے ہیں پریک کے بعد کہی مت جائیے گا آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تنزو مزا جیسے ناظرین ویلکم بیک ایک دوافر آپ کو تنزو مزا میں خوش آمدید کہتے ہیں کاسپی صاحب یہ بتائیے کہ جو لوگ کسی کی زمین پر قبضہ کرتے ہیں ان کو تو سزا ملتی ہے لیکن جو کسی کی غزل پر قبضہ کر لیتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے وہ ایک دفعہ احمد ندیم قاسمی صاحب صدارت کر رہے تھے ایک نوجوان نے انہی کی غزل اور جب غزل پڑھ کے نکلایا تو قاسمی صاحب کے گھٹنوں کو حال دکھا کے اندر تاڑے بچے گئے ہیں میں کہے قاسمی صاحب گھٹنوں اطلاق کہنا ہی تاڑے بچے ہیں میں نے ہونے آمد ہوئیے قاسمی صاحب کہنے بھی اللہ بڑا بے نیاز ہے دو سال پہلے آئی غزل میں نو آمد ہوئی سی ہوتے نو ہوگی عزت ان مزاہ نگاروں کو کیا کہیں گے جو مزاہ بل جبر کرتے ہیں بڑا اچھا سوال کیا ہے ویسے آپ نے واقعی مزاہ بل جبر کی وہی حالت ہے جو اس سے پہلے ایک لفظ آتا ہے بل جبر واقعی 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 عزت کس مزا کو آپ مزاہ کبیرہ کہیں گے مزاہ کبیرہ میرے خیال میں میں اسے سمجھتا ہوں جس میں صرف مزا نہ ہو بلکہ اس میں ایک سنجیدہ سا پیغام بھی ہو واقعی ہسی کے پیچھے آنسو بھی ہو وہ مزاہ کبیرہ ہے بہت خوش ملا ہے کوئی ایسا ایوارڈ رہ گیا ہے جس کی خواہش آپ کو ہو کہ وہ ملنا چاہیے آپ کو نہیں یہ سارے سارے ایوارڈ اپنی جگہ پر بے پنا مجھے اس کی خوشی ہے لیکن سب سے بڑا ایوارڈ وہ تھا جو مجلس فروغیں اردو عدب قطر نے دیا جس کے چیرمین مشتاک احمد یوسفی کیا بات ہے سیادیا جی کبھی جوش مارے تو خود کوکنگ کرتی ہے میں بہت اچھے کوک ہوں میں دیکھ بھی پکا لیتی ہوں اچھا ہوں کشمیلیا نے چیلنج نہ کرو میں اصل میں پکا کے کھلانے کے بھی بہت شوقین ہوں آج کل کم مکہ ملتا لیکن میں نے کوکنگ بہت کیا ایش عبرات پہ میں خود ہی کوکنگ کرتی ہوں دھیر سارے بہمانوں کو بلا کے لیکن آج تو سی تھوڑا جا فکرہ کٹ گئے ہو ایسے سادیا جی اینہ نے کہا نا میں دیکھ بھی پکا لیتی ہوں میں دیکھ کھا بھی لیتی ہوں باز لو کھا کے ارام نہیں کرتے باز کر دیتے ہیں ایسے تڑا شارہ ساڑے اینکر پر لے یہ بتائیے کہ آخری بار آپ نے پائن کا بٹن تو اگر ٹوٹ کیا ہو تو کب لگایا تھا یہ کافی پرانی بات ہوگی کافی سال پہلے پیرا خالدہ خود تھوڑا ہوا پھر تو ان لگایا بھی کیا کرنے آئے ہو بھائی ہے کوئی صحیح جو بابوں پہ بھی کالم لکھے بابے پہ کالم آو یہاں مائی جیر فرین بیکز بابے ڈیجیٹل ہو چکے ہیں ساپ ڈریگن بن چکا ہے پینتیس ہزار کا ہو چکا ہے میرے متھے نہیں لگ رہیا اس لیے کالم ضروری ہے ارے بھائی تم پہ کالم نہیں کالم گلوٹ لکھی جاتی ہے ارے کالم لکھوانا چاہتے ہو اپنے اوپر دیکھو یہاں کون بیٹھا ہے ارے اسی لیے تو بابے کہہ رہے ہیں کہ کالم لکھیں کیونکہ یہ کالم نگاروں کے کالم پنا ہے آج تو سب ہی اچھی بات کر رہے ہیں لگتا ہے کل سب نے فوت ہو جانا ہے تو اٹھا مطلب ہے فوت نہ ہونا سیکل چلاو ہے کلا بکی کھول لیا سیکلان آڑا چھپڑی میں چاہاں بتار دا سی اسانی کوڑی دینی مونڈا سیکلاندہ کام کر دا ایس دوڑے تو سابت ہویا جی مونڈا موڈ سیکلاندہ کر دا وے تے کوڑی دے دنگے نہیں انہوں نے سی دیا دیتی ویانی پہنی سی پاہی گنجی انہوں نے لگ پہی جو کی ساتھ سندوکیر ہم بابے پہنچے Digital انہوں نے اپنے مشکلوں کے ساتھ باڑے بھٹی مشکلوں کے حال نکالے ہیں یس يیس وای 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 quy Eng Cu صاحب جتنے اچھے ما شاء اللہ رائٹر ہیں مزاہ نگار مزاہ نگاری میں اپنی مثال آپ ہیں یہ کیا بات ہے ذرا؟ اپنے بچے آنے میں کہہ نا کہ بیٹا ذرا سنجیدہ ہو جاؤ بچے موال ویکن لگ بینے انہوں کیا ہے ذرا ادھر دیکھئے ان کے ساتھ کون بیٹا ہے ماشا اللہ نالوی کاسمی صاحب ہی نے میں ہی دیکھ رہے ہیں ماں پی ٹی آئی دی جدل دی پرفارمس تھوڑی ٹلی ہو یہ نا پی ٹی آئی آب تگڑی ہو شاہدی جو کی ساتھ دوسانتو بکی ہاں بابے پہنچے بابے ہاں بابے نے اپنے جادو ٹون کے ساتھ بڑی بڑی مشکلوں کے حال نکالے اپتر ہوئے بتا تیرے دل کی تمنہ کیا ہے کوٹ مانگواں پا کے آگے ہو بابا پیسے آڑا ایک بندہ اے نا دے نال نائیں تے جتی عمران ہاں لیت بھائی جو کی ساتھ دوسانتو بکیر ہاں بابے پہنچے بابے ہاں بابے اگر اس چھڑی کا تجھے پانچ ہزار کا نوٹ بنا کے دکھا دے تو مانو جوگی یا تیرہ ہی کمال ہے دیکھ لوگ رشوت لیتے ہیں ہاں ڈالرز ہی کٹھے کرتے ہیں باہر چلے جاتے ہیں لیکن بابا اب بڑھائے گا پانچ ہزار دا نوٹ چھڑی کا پانچ ہزار تینو ڈالران دی گھٹھی بنا دیا تے مننے جوگیاں تیرہ ہی کمال ہے کپی ڈالران دی ڈالران دی ڈالران کی گھٹی یایس پھر تو پی ٹی آئی تمہیں لے جائے گی اپنے ساتھ دیکھو پر دیکھتی ہیں آنکھ اور سنتے کانوں کے سامنے جوگی سادھو سانت فکیر اس چھڑی کے ڈالرز بنانے جارہ آپ تر ہوئے ہے چھٹا پن چوٹ چھپاں چھٹا پن چھوٹ چھٹا پا دا 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 دن ٹھٹھا ڈالرز بنے نہیں نہیں انج بند دے کوئی کامتے جاندھا ماتا مار گئیں گئیں رہے ٹوارڈیاں ماتا مارا گئیں گئیں ہے انج تم سی کہند سارے کام آ رہا ہی ہوجاں خان دا ماشااللہ سائرہ کا فروگ تو دیکھیں کتنا بیوٹیفول فروگ وہ بھائی فروگ تو نہیں بھائنا وہ انہوں نے کیا ٹھے ہوگیاں جو ابھی ہے ما شیع اللہ جالی والا آئے اے وجہاں گریشنال مچھیاں بھی پھڑ لہی رہی ہے جو کہ ساد تساند پکین ہے سرکار کیسی تو ٹبیت ہے آپ کی ما شیع اللہ الحمدللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے تو ٹوسی جگت کرو جدی کرنی ہے ٹھیک ہے تو ڈیک ہے جھینے کام میں تو سی آیا کرو نہیں نہیں نی نی نے اسی کی ہوں ڈگتہ کرنی ہے تسٹار کو نہیں جگتان آلے تو اٹھنا آل بیٹھنے جینا تو انہوں میڈے دینے نے تانے دینے نے ہم دنی جی رہے ایک تسوے کو اچھو اتنی انڈرسٹینڈنگ کب سے ہو گئی اسے انڈرسٹینڈنگ نہیں کہتے اسے مفامت کہتے آہ واہ واہ یار کیا بات ہے کتنے اچھے طریقے سے آپ پولٹکس کو سمجھ رہے ہیں چاہ پیو تو نکلو نکلنے کا وقت آپ کا ہو چکا ہے سامپ نکالی ہو جائیے I love you دیکھیں جو کی سادو سانت فکیر باپے پونچے باپے یارنا روز صاحب کر لندا یار در لگ دا کسمیں کاجیب صاحب سادیا جی کی چیخ نکلائے گی مت نکالو سامپ میں نے دنیا کی سب سے بڑے اینہ کونڈا کو یہاں پیار کیا ہوا ہے میں نے دردتی سامپ سے نکالیں اینہ کونڈا نے جدو اینہ نو دیکھے اینہ کونڈا میں نہیں یہ گا دیکھ جو کی سادو سانت فکیر باپے پونچے باپے گالنے کے لئے میں کسی بہت بڑی باپے تینگو دار کر رہا تھا لیکن نہیں ہے ماشاءاللہ اللہ دی رحمتے ہیرو بن گئے نے مشہور بھی ہو گئے نے پیسہ تیلا بھی آگیا ہے ہاسا صرف بڑیاں پر یا یار یہ کیا بھواز ہے یہ نے ٹھیکی تھی نا میں نے کہا یہ کوئر فکیر آپ کو تین ٹائم دینی ہے دیکھ جو کی سادو سانت فکیر خان بابے پہنچے بابے ہیں بابے جس بھی شو میں گئے ہیں تو شاپ نکال کے دکھایا ہے کہ کاسوی ساب پاڑی پی رہے ہیں واہ واہ بوتل بھی کیری میں کی تھے جاؤ گیا واہ واہ دیکھے پیر طرح جو کی سادو سانت فکیر شاپ نکالنے جا رہا ہے پترہ سے آنے کے اندنے کے شاپانے پوت کدھی میں اتنی ہندے پامی چولیاں دود پہ آئیے واقے ہی نکالوں کے سامنے واقے ہی نکالوں گا واقے ہی نکالوں گا اوئے کی ہے نے نے اوئے میں اسے کٹ کے دے بعد جو گانا لکھنے ساپ ساپ دے سامنے آگیا واہ واہ دیکھ پھر طرح دیکھتے ہیں کانوں کے سامنے شاپ نکالنے جا رہا ہے سپا پوترا بیٹا ڈراما نگار نے کالا نویس نے ہے کے نہیں ہاں جی اور بڑے پیارے نے دلاندے نظارے نے واہ 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 چڑپن چوڑ چپاں چڑپن 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 ہندے ساپ نکالے ہیں نہیں یہ لوگ پھر ڈائری نکالی ہے ڈائری ڈائری کیوں جی گیجٹس کا دور آ گیا ہے لوگ ڈائری لکھنا بھول گئے ہیں دائری اس لیے لکھی جاتی تھی کہ زندگی کے لمحات اس میں درج کر لیے جائیں ہم نے جا کر دیکھ لیا ہے ہم نے جا کر دیکھ لیا ہے ہم نے جا کر دیکھ لیا ہے حد نظر سے آگے بھی رہ گزر ہی رہ گزر ہے رہ گزر سے آگے بھی سجید پرگرام کا وقت جو ہے وہ تقریباً ختم ہو گیا ہے میں چاہوں گا کہ اگر کوئی آپ اپنا کوئی شعر یا کوئی تازہ کلام یا کچھ بھی سنانا چاہیں تو یہ ہمارے لئے باعثیں مجھے نا زبانی یاد نہیں رہتا لیکن ابھی یاد آگیا ہے میں کبھی آسمان ہوتا تھا میں کبھی آسمان ہوتا تھا دھوپ کا رازدان ہوتا تھا سب چھتیں ایک ساتھ ہوتی تھی ایک چھت کا گمان ہوتا تھا آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ ہے تو خواتے ناظرات یہ تھا آج کا تنز و مزا انشاءاللہ اگلے پرگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھے گا پاکستان زندہ بہت پاکستان زندہ بہت موسیقی